اسلام علیکم my dear students کیسے ہو آپ سب welcome to my class welcome to my channel question number 1 ہم نے 3.6 کا last lecture میں کی ہے اس lecture میں ہم نے question number 2 کرنا ہے question number 2 کی statement بیٹا آپ کو یہ دکھائی دے رہی ہے if a over b equal c over d equal e over f when a b c d e f not equal to 0 then show that یہ نیچے question given ہے a over b equal square root a square plus c square plus e square over b square plus d square plus f square اب a over b c over d e over f اس کو کس کے equate کروں گے k کے equal کروں گے a over b equal ہے c over d equal ہے e over f equal ہے k اس کے بعد ان تینوں کی separate ہم values compute کریں گے کس کس کی values compute کرنی ہے a c and e کی is it the year a over b کس کے equal ہے k c over d کس کے equal ہے k e over f کس کے equal ہے k تو b ادھر کیا ہو رہا ہے divide ادھر جا کے کیا ہو جائے گا multiply تو کیا بن جائے گا a کی کیا value آئے گی b کے c ادھر ہی رہے گا d divide ہو رہا ہے ادھر جا کے کیا ہو جائے گا multiply تو c کی کیا value آئے گی d کے اسی طرح e کی کیا value آئے گی f کے آپ کے پاس تین values آگئیں a c and e کی is it clear a equal to b کے c equal d کے e equal f کے left hand side آپ کے پاس a over b ہے ایک کی جگہ آپ نے اس کی value جو انسی ہے وہ put کر دینی ہے a کی value کیا تھی b کے اب numerator اور denominator میں b تو same ہو گیا تو اس کا مطلب ہے b کیا ہو جائے گا cancel out ہو جائے گا اور آپ کے پاس left hand side کا cancel آ جائے گا k is it clear اب right hand side a square a کی جگہ آپ b کے رکھو گے c کی جگہ d کے رکھو گے اور e کی جگہ f کے رکھو گے اس کے بعد آپ ان کے squares کیا کر دیں گے open کر دیں گے ٹھیک ہے تو بیٹا یہ دیکھیں a square a کی جگہ b کے square plus c کی جگہ d کے square plus e کی جگہ f square diviser میں آ گیا b square plus d square plus f square اب اوپر کیا آ جائے گا b square d square square f square square تو k square تو تینوں میں اسے کیا آ جائے گا common آ جائے گا ٹھیک ہے اندر کیا آ جائے گا b square plus d square plus f square تو نیچے بھی یہ یہ ٹھیک ہے ہاں جی یہ دیکھو جب common لے لیا تو یہ دونوں term same ہو گئی اور cancel out ہو گئی تو اب آپ کے پاس کیا آ گیا square 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 out سے cancel اور اس کا answer آ گیا کہ left hand side کس کے equal ہو گئی بیٹا right hand side یہ it's mean question کی جو statement given تھی جو question کے اندر given ہے a over b equal this one یہ prove ہو گیا کہ یہ دونوں c e over d f plus e a over f b a ki jegah us ki value b k c ki jegah d k اور devisor میں کیا آگیا b d plus c ki jegah value d k اور e k d d f is same as it is e k 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 d k 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 ہے اب جو سیم ٹرمز ہیں وہ ساری تو ہو گئی کینسل اوٹ تو ہمارے پاس رہ گیا کیس کیر پلس کیس کیر پلس کیس کیر اب آپ کے مائن میں آ رہا ہوگا کہ ہم کیس کیر کامن بھی لے سکتے ہیں جب آپ کیس کیر کامن لوگے تینوں میں سے تو اندر کیا آ جائے گا ون پلس ون پلس ون تو وہ کیا بن جائے گا ثری کیس کیر جب ویریابل سیم ہو پاور میند کے اس کی ساری کنڈیشن سیم ہو تو وہ کیا ہو جاتا ہے ایڈ ہو جاتا ہے ون کے سکیر ون کے سکیر ون کے سکیر آپ کے پاس کیا آگیا ہے ثری کیس کیر لیفٹ ہینڈ سائیڈ ہم نے سالو کر لی ہے اب ہم نے کونسی سائیڈ سالو کرنی ہے بیٹا رائٹ ہینڈ سائیڈ یہ دیکھیں اے سکیر اوبر بی سکیر پلس ای سکیر اوبر ڈی سکیر پلس ای سکیر اوبر ایف سکیر what is the value of a b کے سکیر what is the value of c d کے سکیر what is the value of e f کے سکیر پھر اس کو اپن میں سے صوبہ بی سکیر کیس کیر عبر بی سکیر دی سکیر کیس کیر عبر دی سکیر پلس ایف سکیر کیس کیرcej عبر ایف سکیر ایف سکیر سے کینسل دی دی سے کینسل اور بی بی سے کینسل تو پھر ہمارے پاس وہی آگیا تو پھر دب اس کو ایٹ کیا تو ہمارے پاس کیا آگیا تو کس کے ایکوالے ہیں رائٹ ہینڈ سائیڈ اور اس کے بعد آپ نے سچ دیٹ کو لکھ کے بتا دیا ہے کہ یہ دونہوں آپس میں کیا ہے ایکوئر تھینکیو سو مچ میڈی سٹوڈنٹس اب انشاءاللہ نیکس لیکچن میں 3.7 کریں گے اللہ حافظ فی امان اللہ اپنا بہت دھیان رکھیں اپنی بہت کیر کریں اور اپنے گھر والوں کی بھی